نئی نئی ہے صبح نئی نئی ہے تن رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح ہم ہیلتھ کے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یعنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہیں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ ہے خواتین کی صحت کا یعنی خواتین کو صحت کے مختلف مسائل ہوتے ہیں کچھ ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں ویسے ہی تھوڑا سا ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ خواتین کے بیماریوں کے بارے میں یا ان کے مسائل کے بارے میں کوئی بات کی جائے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں بانچپن بھی پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی شادیاں ٹوڑ جاتی ہیں حالانکہ بانچپن کی وجہ جو ہے نا وہ قابل علاج ہوتی ہے یعنی اگر اس کا پروپر علاج کرا لیا جائے بعض دفعہ دواؤں سے یہ بانچپن دور ہو جاتا ہے بعض دفعہ سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو پائے تو اب پاکستان میں ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے آئی وی ایف کہتے ہیں جسے انویٹرو فرٹلائزیشن کہا جاتا ہے یا آئی ایو آئی کہا جاتا ہے یا اکسی کہا جاتا ہے تو یہ تمام وہ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے مدد کی جاتی ہے ایک جوڑے کو کہ وہ اللہ تعالی کی جو اولاد کی نعمت ہے اسے حاصل کر سکے ہم مختلف پروگرام اس سلسلے میں آپ کے سامنے لاتے رہے ہیں آج ہماری بہت بڑی خوشخصمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان میں آئی وی ایف یا گینیکالوجیکل ٹریٹمنٹس یا ان تمام چیزوں کے پائے نہیں آ رہیں تو غلط نہ ہوگا یعنی پاکستان میں پہلا ٹیسٹیوب بیبی اگر کسی سینٹر میں ہوا ہے تو وہی ان کے سینٹر میں ہوا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اگر جنڈر سیلیکشن ہوئی یعنی ایک جوڑے نے جس کے پاس اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی چار بیٹیاں ہوں یا پانچ بیٹیاں ہوں وہ بیٹا چاہتے تھے تو پہلی جنڈر سیلیکشن سے اولاد جو ہوئی ہے وہ بھی انہی کی سینٹر میں ہوئی ہے میرے خیال میں آپ اچان گیا ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راشد لطیف خان صاحب جن کا تعلق حمید لطیف ہسپیٹل لاہور سے ہے اس کے علاوہ لاہور انسٹیوٹ آف فرٹلیٹی اینڈ اینڈو کرائنالوجی بھی انہی کا ایک یعنی زہلی ادارہ ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم پروفیسر صاحب آپ پر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا یہاں چاہوں گا کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یعنی خواباتین کا علاج کرنا یعنی آئی وی ایف کرنا یہ تمام چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر راشد لطیف جو ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے میڈیکل کے ایکزام دی ہیں یعنی گائنی کی کتاب کہا یہ جادہ تھا کہ اگر کسی کو اچھے مارکس لینے ہیں تو وہ راشد لطیف پڑھ لے اور پھر آسانی سے اس کی تھیوری بھی اور اس کا وائیوہ بھی کلیئر ہو جائے گا تو اس لیے میں بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں میری خوش خسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ ایسے استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے پائنئر ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہی جاننا چاہوں گا کہ کہاں سے آپ نے گراجویشن کیا اور کس طرح سے اس فیلڈ میں آنا ہوا میں نے ایم بی بی ایس نشتر مڈیکل کارج سے کیا تھا نائنٹین سکسی وان میں اور میری خوش خسمتی تھی کہ میں ایم بی بی ایس کرتا ہی دو چار مہینے میں ہی انگلینڈ چلا گیا سو میری کلینکل ٹریننگ جو ہے وہ ساری انگلینڈ میں میں سات سال وہاں رہا میں نیشل ہی تو نیرو سرجل بننا چاہتا تھا کیونکہ مجھے نیرو انیٹمی بڑی اچھی لگتی تھی لیکن وہاں میرے استاد گھینی کے تھے سیال صاحب وہ مجھے ملے انہوں نے کہا نہیں تو گھینی کر تو اس من میں ہم استادوں کو بڑے ہائی پڑیسٹر پہ بٹھاتے تھے تو ان کے کہنے پہ میں نے سوی جور کر لیا تو گھینی کال جب میں نے ابباجی کو خط لکھا کہ میں نیرو سرجلی نہیں اب گھینی کر رہا ہوں تو بڑی کا خطہ ہے جواب اس من میں تو خاطی ہوتے تھے کہ یہ اور مدر واس شاکٹ بھر یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ گھینی کالوجی بھی کوئی ڈاکٹر کرے گا جیسے آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ یہ عورتوں کا علاج اور ہر چیز کا علاج انفرٹریٹی تو اور بھی دور کی بات ہے اس کو بیک برنر پر رکھ دیتے ہیں فیملی میں کسی کوئی یہ پرابلم ہے تو پہلے کچھ ہی دوسری علاج کرو یہ تو کوئی بات نہیں یہ دعا سے بھی ہو جائے گا تابیس سے بھی ہو جائے گا اس طرح کی باتیں لیکن لکی لی ونہی انٹرڈ انٹو گانیکالوجی ایڈ بیری کوڈ ٹریننگ انگلیڈ جو میں واپس آیا اس وقت یہاں پہ حالات وہی تھے جو میں چھوڑ کے کیا تھا سات سال پہلے بلیو ایڈ کہ میں سات سال کام کیا میں نے کوئی ماں کو مرتے نہ دیکھا مٹرنر موٹرٹی وزیرو انہارڈ پارٹن اچھا ماشاءاللہ تو یہاں آیا تو بدن ویک ایسا مدد آئی ایسا مدد آئی ایسا مدد آئی ایسا مدد آئی لیکن ہم سب نے ملکے میں اکیلے نہیں اس بات کو آگے بڑھایا اب گانیکالوجی بہت آگے نکل گئی ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بات انگلینڈ یا یورپ میں ہو رہی ہے وہ ہمارے سارے پاکستان میں نہ سہی لیکن سینٹرز آف ایکسلنس جہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو اس کی نسبت سے پہلا دنیا کا ٹیسٹی بیوی لوی براؤن اس کا نام ہے وہ سیونٹی نائن میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی انگلینڈ میں سیونٹی نائن لڑکی تو میں اس کے چار پانچ سال بعد ایٹی پور میں اپنے استاد سیال صاحب میں ان کے ساتھ کھان کر میں نے کہا سر ہم بھی آئی وی ایف کریں کہنا لگے کہ پاکستان میں تو ہیموگلومن کی ریپورٹ سے ہی نہیں آتی تو میں آئی وی ایف کھان سی ریپورٹی سے کرو میں اوز لگے مجھے بنک پڑھی کہ آسٹریلیا میں موناش ایمیوسی میں وہ کورس چلاتے ہیں سو ای وی ایف انٹینڈڈ دیکھ کورس ڈے گیو پول انفرمیشن ڈے گو وہ پرمیٹیو آئی وی ایف تھا جزوانے میں کچھر میڈیم ہاں خود بناتے تھے ہم 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 ہر شائعہ ہی لیبورٹی میں ہوتی تھی ہلٹر ساؤنڈ نہیں تھا لیپروسکو پکلی کرتے تھے بہت کچھ پرمیٹیو سٹیجز تھی لیکن ہم دنیا سے میکسیمم پانچ سال ہی پیچھے تھے اچھا اور اس کے بعد پھر ہم نے فرسٹ تیسٹیو بی بی ہم ہم ہمارا پہلا تیسٹیو بی بی جب پیدا ہوا وہ ساؤتھ ہی اسی ایشیا میں پہلا ہی تھا تو ہم کسی ایک اور ملک سے پیچھے نہیں تھے بات بنتی گئی چلتی گئی میں کہتا ہوں کہ نئی بات کرنے کے لیے ارادہ چاہیے لیکن اس ارادے میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی چاہیے بلکل تو ہم نے کام شروع کیا بڑا مشکل تھا ایک کام اس بانے اس بانے میں پرگنسی کا ریٹ تھا دس پرسنٹ آج کیا ہو گیا پچاس ساٹھ پرسنٹ تو آپ امیجن کیجئے کہ دس مریضوں کام کرتے تھے نو کو پرگنسی نہیں ہوتی تھی پھر بھی ہمارے مریضوں نے ہم پہ بروسہ کیا وہ آتے رہے کرواتے رہے ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی ہمیں ان کا ٹرس تھا اعتبار تھا ہم پہ تو خیر یہ چلتے چلتے اب بات یہاں پہ آگئی ہے کہ گو پاکستان میں پڑے تھوڑے سینٹر سا آئی ویف کرنے والے ٹوٹل بیس ہیں سارے پاکستان میں ہونے چاہیئے دو سو اتنی زیادہ ضرورت ہے دس فیصد ہے یعنی جتنے ہونے چاہیئے اچھا ایک سینٹر ہونا چاہیے ہمارے پاس اتنی نہیں ہے لیکن خوش قسمت یہ ہے کہ پاکستان میں جیسا میں نے شروع میں کہ سینٹرز آف ایکسلنس وہ ایکسلنس کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے اچھا حمید لطیف ہوسپیٹل کے سینٹر صرف لاہور میں ہیں یا اور بھی جگہوں پہ ہیں نہیں ہم نے کلیبریشن کی ہے ملتان میں کی ہے پیسٹ آباد میں کی ہے اور اسی طرح ہم ایک موڈل کی بات کہتے ہیں ہب اینڈ سپوک ہم وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے حمید لطیف ہوسپیٹل ہم اس کی برانچز ہم سارے شہروں میں کھولنا چاہتے ہیں جیسے میں نے بھی کہا ضرورت تو اتنی ہے کہ دو سا ہونے چاہیے ہے نہیں ہم تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیشنس کے پلیمنری ٹیسٹ وہاں ہو جائیں جو ہاں پہ بریز ہے جس شہر میں بھی ہاں اس کے بعد پھر تھوڑے سایکل تین چار دن کے لیے لاہور مین ایکوارٹر میں آنا پڑے آنا پڑے گا یہ possible ہے تو یہ میں ہو بھی آچھا آجے سر آئی وی ایف سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی ٹیسٹ ٹیوب بی بی کیا وہ نارمل جو قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے اس بچے میں اور آئی وی ایف سے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا جب آپ نہیں کہا شروع میں آئی وی ایف بچوں کے بتالے کیا بڑا سوچا جاتا ہے ان میں اب نومالٹی ہوگی بڑے ہو کے کیا کریں گے پہلے بات تو اب تک ساری کلیئر میں پانچ ملین بچے آئی وی ایف سے پیدا ہو چکے ہیں پانچ ملین تو بڑی فکر ہیں ان میں اب نومالٹی کا ریٹ وہی ہے جو ہاں کلیتی پریگنسی کے بعد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہم نے اچھا کیا سوال پوچھ لیا کہ آئی وی ایف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب نومال ہوگا یا اس میں کوئی اور بات ہوگی بلکہ جو پہلی لوی گران اس کا نام آئی وی ایف بیوی تھی اس نے شادی کی ہے اس کے آگے بچے ہیں سوال اچھے سارے کچھ نومالٹی چل رہا ہے روکس صاحب آپ سے مزید گفتو کرتے رہے گے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا وقف کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں آزر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان وی ڈاکٹر بلند اقمال دی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقمال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راشد لطیف خان جو کہ پائنئر ہیں پاکستان میں ٹیسٹیوب بی بی کی آئی وی ایف کی اس کے علاوہ گائنیکالوجیکل ٹریٹمنٹس کے ان سے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا خوش یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یعنی خاص طور پر گائنی کی فیلڈ کا انتخاب کیا اور پھر یہ ٹریٹمنٹ اس طرح کی شروع کیے تو کوئی پریشانیاں شروع میں فیس کرنی پڑی پہلی پریشانی تو آپ یہی سمجھیے کہ جب میں انگلینڈ سے واپس آیا دو چار ڈگری جو میں نے اس وقت پاس کی وہ میں پہلا پاکستانی تھا جو سب کچھ پاس کر کے آئے تو تو میں ہیلڈ سیکریٹی کے پاس گیا کہ مجھے جوب چاہیے تو انہوں نے کہا میں آپ کو برادرانہ مشورہ دیتا ہوں یہاں نوکلی کوئی نہیں آؤپس لے یہ پہلی دیگلٹی تھی دوزی کہ میں میرے پیرنٹس چوتے وہ نہیں چاہتے تھے میں واپس جاؤں تو نو مہینے بغیر جوب کے گھر بیٹھا رہا ویٹنگ پر جوب نو مہینے تک نو مہینے اسے لانگ ٹائم لانگ ٹائم دہا ہل ہفتے دو ہفتے بعد میں کہا مہینے پاپس جا رہا ہوں میرے امیے پاڑی کہا نہیں نہیں ابھینٹسلی میں نے جب جب میں نے پہلی نوکلی پہ گیا جا تھا میں نے ابھی ابھی کہا کہ حالات کافی دگرگون تھے اس میں کی افسیٹک کیر کے مہین مر جاتی تھی مور فرسانے حال کوئی نہیں تھا لیکن لکی لی اگر گوڈ ٹین اور گوڈ سپورٹ وہوں سے لاسین ہے وینگ اگر یہ آپ سے کہوں کہ ماشاءاللہ ابھی بھی بہت سارے سنترز پہکستان میں لیکن حمیر لطیب نے کوئی چیز کی یورپ سے کسی سنتر سے بدتر ہے یا کامتر ہے نہیں اگر ہیں تو بہتر ہیں بہتر ہیں تو یہ ایک بڑی reassuring بات ہے کہ ہم نے صرف یہی IVF یا انفرٹری کے علاج میں نہیں ہم نے انڈوسکوپک سجری جو آج کال کی ہول سجری جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہم نے انٹرویس کی میں اپار کو پاکستانی سے پہ anyhow کی Wiraufان کے possession کی دائمازا ہے میں قیcompass کر دنے مجانے کی اور انڈوسکوپک کے ساتھ کار طرف حلی طرف علاقے میں بالکہ۷ وں کو والتنیسی کی کر دفعا ، میں عرصوکی تو مجان اکیسا کی ساتھ بے سمجھتے ہیں لوگوں نے ہیلتھ کے شعبے کو یا اسپتالوں کو بزنس نہیں بنا لیا ہے سر دو باتیں میں آپ سے کھولی کھولی کروں ہم نے آبادی کو کنٹرولیں کیا اس کی نسبت سے ہمارے سرکاری اسپال جو ہیں ان پہ اتنا بوجھ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہی باہر نہیں نکلتے بہترکاری اسپال جب سرکاری اسوال میں کیر نہ ہو یا وہ فسیلٹی وہاں پہ اویلبل نہ ہو سو پرائیویٹ اسپال ہم پوزیٹیلی دیکھیں کہ وہ آلٹرنیٹیو بہتر کیر موڈرن ٹیکنالوجی موڈرن فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں بلکل تو اب تیسری بات اینیتھنگ موڈرن اینیتھنگ لیٹس باہر سے امپورٹ ہوتی ہے مہنگی پڑتی ہے مہنگی پڑتی ہے تو اس نسب سے علاج مہنگیا ہے پرائیویٹ اسپالوں میں لیکن میں اس بات کو اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرائیویٹ اسپال میں علاج کراتے ہیں اگر پرائیویٹ اسپال میں نہ جاتے وہ انفلونشل تھے وہ سرکاری اسپال میں جاتے تو سرکاری اسپال میں جو غریب کا آپ علاج ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا سر آپ لوگ کی طرف سے بہت سارے رمضان میں آفرز دی جاتی ہیں جس طرح آئی وی ایف کے لیے میں نے سنایا ہے کہ رمضان میں ڈیلھ لاغ روپے میں آپ آئی وی ایف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ عام دنوں میں چار سے پانچ لاکھ کے درمیان کہیں ہوتا ہے اور یہ بھی لاہور میں سستہ ہے کراچی میں اس کی قیمت جو ہے نا سر اس کی کاؤس تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ چلی جاتی ہے اگر ہم ناظرین بیرون ملک چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ ملینس میں آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ یعنی اس سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے سر کیسے ڈیلھ لاغ روپے میں کر لیتے ہیں آپ امریکہ جائیں آئی وی ایف کروائے داس ہزار ڈالر سے پچاس ہزار ڈالر کے چارجز ہیں مختلف اسپالوں میں انگلینڈ میں جائیں آپ کے داس ہزار پونٹ سے تیس ہزار پونٹ کرچہ ہے اب ان کو آپ کنورٹ کیجئے پاکستانی رفاون چونکہ یہ وہ ٹکنالوجی ہے جس کے لیے ٹکے بھی امپورٹڈ ہیں ٹیسٹیوبز بھی امپورٹڈ ہیں ہم یہاں تو منفیکشن نہیں کرتے تو اس نسب سے پاکستان میں چاہے مہنگا ہی سے ہی جو بھی کر رہے ہیں باہر سے سستہ کر رہے ہیں باہر سے بہت سستہ نمبر ایک نمبر دو آپ نے خودی کہا یہ رمضان پیکچس ریٹھ دو لاکھ ریٹھ دو لاکھ تو بیسک ایکسپنس ہے ٹکوں پہ دوائیوں پہ ٹیسٹیوبز پہ تو تو وہ دو لاکھ تو جو ٹوٹل پیکیج ہے اس میں سے نہ کسی اسپار کو جاتا ہے نہ کسی اسپار کو جاتا ہے وہ تو فارماسیٹیکل انڈسٹر کو جلے جاتا ہے تو اس لیے یہ بیسکلی جہاں پہ دو لاکھ تو ادھر جگھا جاتا ہے وہ تین چاہر لاکھ لیتے ہیں تو میں ڈاکٹر کی دیس بھی ہے اسپار کا کرایا بھی ہے جو ٹوٹل سر رمضانوں میں آپ اس کی قیمت اتنی مطلب کسٹ اتنی کم کر دیتے ہیں ہم صرف رمضان نہیں کہتے جب میں نے امید تین اسپار بنایا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس اسپار میں یہ پرائیوٹ اسپار ہے کوئی رکشاہ میں آئے گا تو واپس نہیں ہوگا کہ تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اسی نظر سے جب ہم نے آئی ویف شروع کیا میں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم مفت کریں ماشاءاللہ اچھا ایوی ٹرنت پیشن بھی فری کیونکہ غریب کا بھی تو ہونا چاہیے اس کی بھی خواہش ہوسی کر رہی ہے یہ سارا لیکن اب بلکم مفت نہیں ہوتا وہی جو بات ہم نے کی ہم اس کو سپیشل پیکیج کہتے ہیں جو سارا سال چلتا ہے جو سارا سال چلتا ہے ہر مہینے ہم دس کیس ایسے کرتے ہیں جو سپیشل پیکیج میں ہوتا ہے جن سے صرف دعائیوں کے پیسے لیے جاتے ہیں اچھا صرف دعائیوں کی گاؤس لیے جاتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر زیادہ بقائی کرتی ہیں رمضان پیکیج وہ صرف رمضان میں ہوتے ہیں ہم اسے کو ڈیلیٹ کر کے سارا سال ہم کرتے ہیں جس کو ہم سپیشل پیکیج کرتے ہیں آجائے صرف بچوں کو آپ نے سب کو تقریباً ڈاکٹر بنایا بڑا اچھا لگتا ہے ایک فیملی اور آپ کے اپنے ہسپیٹل میں جو لوگ خاص طور پر جو پیشنٹ کیئر دے رہے ہیں وہ زیادہ تر آپ کی اپنی فیملی کے ہیں تو آپ نے بائ فورس ڈاکٹر بنایا یا بچوں کی خواہشتی ڈاکٹر بننے کی پہلے میں آپ کو اپنا خود کہوں کہ میری امی پاکسان بننے سے پہلے ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں ساتھ ایک قسمہ تھا جہاں پہ ایک ہندو ڈاکٹر بڑا مشہور تھا میری امی جب میں اتنا چھوٹا سا تھا وہ تو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے اور اس ڈاکٹر کا ڈام لے کے ایسا ڈاکٹر بننا ہے تو امی کی سجیشن تھی امی نے بار بار کہا تو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی دور چلے گئے میں گھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو مجبور نہیں کیا کہ ڈاکٹر بننا لیکن میرے بچے کہتے ہیں ابو آپ کہتے ہیں کرتے فرق ترکے سے تو میں نے ان کو ضرور سٹیل کیا ہوگا گائیڈ کیا ہوگا ڈاکٹر بننا ہے لیکن آپ نے یہ بات اٹھائی ہے تو میں اس طرح سے کہوں میرے جتنے دوست ساتھی وہ سب کے بچے باہر جا رہے ہیں لیکن اپورڈ ڈوبائی امیگریشن کوئی کینڈا کوئی امریکہ کوئی اسریلیا کہیں جا رہا ہے یقین کہ یہ ڈاکٹر صاحب میرے چار بچے ہیں دو بیٹیاں دو بیٹیاں چاروں ظہور میں ہیں اور چاروں اپنے امنے مقام پہ باکسر کے خدمت کر رہے ہیں میں ان سے امیشہ کہتا ہوں یار پاکستان جو آپ کو دیتا ہے خاص طور پر جو عزت کے پیروں میں دیتا ہے وہ باہر نہیں کئی نہیں مل سکتا وہ باہر نہیں اور اس ایک میں میں یہ بھی کہتا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں پاکستان نے ہر دوسرے ملک کی طرح اونچ نیچ دیکھی ہے یورپ کو دیکھ رہی ہے ان کی بھی اونچ نیچ آئی ہماری بھی اونچ نیچ ہے دیکھیں انشاءاللہ ہماری اگر نیچ ہے اونچ آئے گی ایسی پلان ہوگی کہ ساری دنیا دیکھے گی اس میں آپ ماشاءاللہ کو دیکھیں خوش ہی کہ آپ بھی پاکستان میں ہم دیکھیں گے وہ جو باہر بھاگ گئے ہیں وہ پچھتائے گی پچھتائیں گے واہ 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 بہت زبردست بات آپ نے کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات کے ساتھ ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے چھوٹا سا وقفہ ہے بڑی انٹرسٹنگ باتیں چھل رہی ہیں ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں پروفیسر راشد لطیف خان صاحب سے کہیں نہ جائے یہ کا وقفہ کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں آذر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان ایک دماغ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج یہ بڑا انٹرسٹنگ سا انٹریویو چل رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر راشد لطیف خان صاحب جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں پاکستان میں پائنئر ہیں آئی وی ایف اور ٹیسٹیو بیبی کے اس کے علاوہ گائنیکولوجیکل ڈیزیز ٹریٹ کرنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور جتنی لیٹسٹ ریسرچ یا ٹیکنالوجی ہوتی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ پروفیسر راشد لطیف خان صاحب کے ہاتھ تو آئیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انٹرسٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یعنی ایک طرف تو یہ آئی وی ایف اور تمام چیزیں اب ہم اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں یعنی اب بیٹا یا بیٹی اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر انسان چاہ رہا ہو کہ چلے پہلے بیٹے کی پیدائش ہو جائے تو پھر وہ ایک جو ہے وہ ایمپلانٹ کر دیا جاتا ہے آگے جا کے بیٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایمپلانٹ کر دیا جاتا ہے یعنی فیملی بیلنس اب ممکن ہے کیا کہتے ہیں؟ صحیح لفظ استعمال کیا فیملی بیلنسنگ وہ ایمپورٹن بات ہے جو کہ اپنے ملک میں یہ عام دیکھا گیا ہے ابھی بھی ہم لڑکے کی خواہش رکھتے ہیں سوشلی وہ اچھی بات ہے نہیں اچھی بات وہ آج بحث نہیں لیکن جو سوشلی ایک ڈیزائر ہے اس کو اب ڈینائی نہیں کر سکتے چونکہ سوشل ہیبٹس دیولپ ہونے میں صدیاں لگتی ہیں یہ ایک خواہش ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کی خواہش میں تین چار پانچ لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے پپولیشن ایکسپلوجن ہو رہا ہے عبادی بے شمال پڑھ رہی ہے تو ہم نے یہ ٹکنولوجی کو استعمال کیا یہی نام دیا جو آپ نے استعمال کیا فیملی پیلسنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جس کا پہلے ایک بیٹی ہو وہ بیٹے کے علاج کے لیے ہے تاکہ بچے ایک یا دو زمہ اور نہ لو دو عام طور پر امپریشن ہے کہ دو بچوں سے فیملی کمپلیٹ ہونے سے ہی لیکن اگر دوسری بھی لڑکی تیسری بھی لڑکی ہوتی کہ یہ پھر وہ that goes against فیملی پلاننگ تو اس لیے اس کو فیملی پیلسنگ کرتے ہیں لیکن ہمارے سینٹر میں جس کا پہلے پرگنیسی کے لیے ہے کہ میں جب بیٹا چاہیے ہم نہیں کرتے ہم ہم کہتے ہیں اللہ میاں کو بھی تو چانس دو اللہ میاں 50% چانس ہے بیٹا دے گا 50% بیٹی دے گا جو chances of probability ہوتے ہیں تو اگر آپ کی بیٹی ہوگی ایک بیٹی کم ضروری ہے پھر آئیے پھر ہم آپ کے we'll help لیکن luckily this technology is available which will help to contain the size of the families ایسے ہی اندہ دھن جس کو کہتے ہیں وہ ہر سال پرگنیسی نہیں کرتے جائیں گے آج کال کی ضرورت بھی ہے بچے ایک یا دو ہونے چاہیے ہیں اہ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہیں so this technology is available in Pakistan we have it sir 100% accurate technology پرگنیسی کا ہونا 100% نہیں نہیں سر اگر ہو جائے پھر 100% اچھا اگر اوم پک کر لیا ہیں اور اس کے بعد ان کو fertilize کر کے جو زائی گوٹ ہے وہ تیار ہو اور آپ نے ایمبریو کی ٹیسٹنگ کر لیا ہے اس کو ایمبریو سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہڑا لڑکا ہے کہڑا لڑکی کتنے سیل سٹیج پہ دیکھ لیتے آپ چار پانچ سیل سٹیج پہ ویری ارلی ویری ارلی ویری ارلی وہ دیکھ کے پھر جو لڑکا ہو وہ ڈال دیتے ہم اچھا وہ ہی بلانٹ کرتے ہیں اس طرح سے میں کہتا ہوں اب بات تو میڈیسن کی کرتے ہیں میں دوسری طرح لے جاتا ہوں پاکستان کی میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ ہم نے پپولیشن کو کشور نہ کیا ہم اگر دس کروڑ ہوتے ہیں یہ ہی فسلیٹی ہوتی ہی تو ہم امیر نہ ہوتے ہیں اب بیس کروڑ کو کھلا رہے ہیں بیس کروڑ کو پہنا رہے ہیں ان کو رہیش دے رہے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے تو اس لئے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے رہا ہے تو کسی قسم کے کوئی مطلب یعنی بہبود اس کا عمل نہیں کرنا چاہیے میں الفاظ اس لئے طریقے سے استعمال کر رہا ہوں یقین کیجئے میں فیملی پریننگ دپارٹمنٹ کے ساتھ کافی دیر ان بارڈ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ فیملی پریننگ کرو اسلام میں اسلام نمبر دو اب ہم جانتے ہیں کہ موڈرن ٹیکنالوجی لوگ آج تو بندے وہ کام کر رہے ہیں جو پشرے زمانے میں دست کر رہے ہیں تو موڈرن ٹیکنالوجی میں بندوں کی ضرورت کام ہے ٹیکنالوجی کی ضرورت زیادہ ہے تو اس لئے ٹیکنالوجی جو ہے that comes with money اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یعنی ایک طرف آئی وی ایف بھی اور پھر جنڈر سیلیکشن بھی آگے کیا پلانز ہیں کل کو کیا ہونے والا ہے سائنس بھی کیا ڈبلیمیٹس ہونے والے ہیں وہ تو انلیمیٹڈ ہے کہ کئی باتیں تو ایسی ہیں جو ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں ہیں مثلا سٹیم سل ٹریٹمنٹ آرہا ہے ہماری امیجنیشن میں بھی جانا ہے ہماری امیجن بیپسی کر کے اس میں جین تھیرپی کی جا سکتی ہے کہ کسی کے فیملی میں کوئی بیماریاں ہیں وہ اس کا جین اسی سٹیج پہ نکال کے وہ جین کو کرک کر دیا جائے تو ہماری ساتھی باہر چلے گئے تو وہ تھیوری نہیں ہے وہ پریکٹیکلی آپ 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 دیکھو ہمارے پاس پاکستان میں بھی میں پیپل وہ ایکسلنٹ نوپل پرائز پرائز ہیں ہمارے ساتھی باہر چلے گئے وہ ایکسلنٹ اچھا کام کر رہا ہے سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہماری عوام کو خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے گائنی کے حوالے سے آپس کے حوالے سے میرا پہلا بات میں یہ کہوں گا کہ پریونشن جو ہے نا احتیاط وہ اس سے ساری بیماریاں جو ہیں وہ لیمنٹ ہو جائیں گی ہم سب کو منحاصر قوم ہمیں یہ کرنا چاہیے پریونٹیو میجر جو ہے نا ایجین کے صفائی پانی یہ تو اپنے ہاتھ کی بات ہے تو ہم وہ کریں پانی صاف پی ہے اغلا ہوا پی ہے اور صفائی کا آپ گھر میں خیال رکھیں گلی کا بھی خیال رکھیں ہماری عادت ہے گھر صاف ہے گلی میں گندگی پیگ دیتے ہیں یہ ایسا نہ کریں سو عوام خود اس بات پہ موٹیویٹ ہوں کہ ہم نے صفائی رکھنی ہے ہائیجین کے اصول جو ہے نا احتیاط وہ برقرار کر کے رکھیں بالکل نمبر دو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس وقت انفارشنلی گورنمنٹ کی الوکیشن تو ہیلتھ کیر اینڈ ایڈوکیشن بہت کام ہے بہت کام ہے ہم ان کی مجبوریاں بھی ہیں لیکن پھر بھی کہیں سے دس سے دس سے کٹوتی ڈال کے ہیلتھ پہ زیادہ انویسٹ کریں ایڈوکیشن پہ زیادہ انویسٹ کریں کیونکہ یہی دو چیزیں قوم کو بناتی ہیں ٹھیک قوم کو بناتی ہیں تو گورنمنٹ یہ کرے اور تیزہ انسان کی ضرورت تو کھانا کپڑے پہن لینا تھوڑا بات کامفرٹس آف لائف اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جو اس لیمٹ سے زیادہ کماتے ہیں وہ بینکر کے لیے کمارے ہیں وہ بینک میں پڑھا ہے پیسہ کس بات کا کسی کام کا نہیں لالج کو دور کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب it's really pleasure for me and it's an honor for me to interview you اتنے زبردست آپ نے باتیں کی ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا خاص طور پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا حمید لطیف آسپیٹل کے نمبرز ہی ایمیل ایڈریس اور ویب سائٹ یہ تمام چیزیں آپ کی سکرین پر آ رہی ہیں اگر آپ بھی اپنا پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں حمید لطیف آسپیٹل لاہور and لاہور انسٹیوٹ آف فرڈلیٹی and endocrinology مجھے بولیں دخبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی